مرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم ایف بی ایر کا ایک پاس پیپر کریں گے یہ دوہزار بیس میں ہوا تھا ایک سال پرانا پیپر ہے اس کے بعد ایف بی ایر میں ابھی جابز آئی ہیں یہ مینز کے لیٹس پیپر ہے اس کے بعد ایف بی ایر میں کوئی جابز نہیں آئی تھی ابھی جو ہماری ایف بی ایر کے جابز نونس ہوئی ہیں ان کا پیپر ابھی ہونا ہے تو یہ لیٹس پیپر تھا پچھلے سال کا وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ سارا پیپر تو آپ کے ساتھ میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں سارا پیپر ڈسکس کرنے بات گیا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو کچھ جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو سمجھنے والے ہیں جو سمجھانے والے ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا اس کے بعد پھر آپ کو یہ میرا پی ڈی ایف شیئر کر دوں گا پہلے کی طرح بھی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو پی ڈی ایف نوٹ سینڈ کرتا ہوں تو یہ بھی آپ کو پی ڈی ایف شیئر کر دوں گا آپ اس کو پڑ دی جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ایف بی آر کے جو نیکس آپ کا پیپر آ رہا ہے اس میں یہ آپ کو لیے ہیلپ فول ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں جی یہ پہلا انگلیش کا پارٹ ہے ٹک دے انٹرونیمز یہ متضاد الفاظ ہیں اس کے بعد پیر آف ورڈز آئے تھے اس کے بعد ثوری سے پہلے پہلے آپ کا میں سمری بتا دوں اس کے بعد پھر ہم اس کو سالو کرتے ہیں اس کے بعد جنرلہ 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 پاک سٹڈی والا پورچن تھا یہ ہمارے پاس چلے ہیں اور اس کے بعد یہ اسلامیات کا پورچن تھا اور یہ کمپیوٹر کا پورچن تھا اور یہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو سب سے پہلے ہم میتمیٹس کو شروع کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سمجھانے والا پورچن ہوتا ہے دوسرے تو آپ اگر ویڈیو نا بھی دیکھیں جس آپ پی ڈی ایف نوٹس یا یہ جو میں پی ڈی ایف آپ کو سینڈ کروں گا یہی آپ دیکھ لیں تو آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں تو میتمیٹس کا پہلا کوئچن دیکھتے ہیں کیا کہتا جی What is 10% of 20% of 30 کیا پوچھ رہا ہے 10% of 20% of 30 اس کو در آپ کو سال کروا کے دکھاتا ہوں یہ بالکل ہیزی ہے یہ پرسنٹیج والا پورا لیکچر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور اس کے میرے نوٹس بھی آپ کو شیئر کیجئے ہوئے ہیں اگر آپ نے وہ لیکچر دیکھا ہے تو آپ کو یہ سوال بلکل ہیزی لگ رہا ہوگا کیا کہا رہا جی 10% of 20% of 30 اب یہ آپ کرنا ہے اس کو در دیکھیں کیا سکھ رہیں گے آپ کو میں نے بتایا 10 کا مطلب کیا ہوتا ہے 10% کا مطلب کیا ہوتا ہے پر کا مطلب بٹا سنٹ کا مطلب سو آپ کو میں نے سمجھا ہے اہوہ سارا نیکچ آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے زرب لینے زرب لگا دیا اس کے بعد کیا آ رہا ہے 20 20 آ گیا اس کے بعد % ہے % کا مطلب آپ کو بتایا جی سو ہے آگے آ رہا ہے آف آف کا مطلب ہوتا ہے زرب اس کے بعد کیا اس کے بعد ہے 30 30 کا 30 ویسے ہی آ گیا 30 کے ساتھ اگر % آتا ہے تو ہم بٹا سو لگا لیتے آپ 30 کے ساتھ % نہیں آیا تو ہم اس کو بٹا سو نہیں لگائیں گے آپ یہ سمجھیں گے بلکل سیمپل سا ہے آپ کا آپ کا یہ ملٹی پلیکیشن کا قویشن بڑھن گیا بلکل آسان سا سوال ہے اب اس کو کیسے کریں گے کر لیں دس ایک بار دس 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 بار سو آپ کو پتا ہے کس طرح آپ اس کو کاٹتے ہیں بیس ایک بار بیس بیس پانچ بار سو آپ کو پتا ہے یہ بلکل ہیزی قویشن ہوتا ہے آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے یہ پانچ ایک بار پانچ پانچ چھ بار تیس یہ کیا انصر آ گیا اوپر کیا بچا چھے نیچے کیا بچ گیا دس اب چھے کو دس پہ تقسیم کر لیں چھے کو دس پہ تقسیم کر لیں چھے کو دس پہ تقسیم کیا زیرو لگا کے شارعہ لگا کے زیرو لگا لیا دس چھے بار ساٹھ پورا آ گیا تو کیا انصر آیا 0.6 چل گیا دیکھتے ہیں کونسا انصر ٹھیک تھا دیکھیں جی تو فورٹی بان کا ہمارا جو ای آپ چند تھا وہ 0.6 تھا اس طرح آپ نے اس کو 0.6 نکال کے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں نیکس جی فورٹی ٹو کویسٹن فورٹی ٹو پہ کیا جی which provides the answer in the following اب اس نے یہ ٹریکی کویسٹن دیا ہوئے یہ آپ کا انٹیلیجنس کویسٹن ہے انٹیلیجنس کویسٹن کو بھی ضرور ٹچ کرتے ہیں اب پی پی یا سی ایف بی آر ہر کوئی انٹیلیجنس کو ضرور ٹچ کر رہے ہیں 7 پلاس 1 9 یہ کس طرح 59 بن رہے اب دیکھیں پہلے نمبر میں کیا کر رہا ہے 7 اور 2 کو منس کر رہا ہے 7 میں سے 2 نکالے پانچ آ گیا اور پھر 7 اور 2 کو پلاس کر رہے اور وہ نو بن رہے 59 سمجھ آ رہی آپ کو کہ 7 اور 2 کو منس کیا 7 میں سے 2 نکالے تو 5 بن گیا اور 7 کو 20 میں سے ایڈ کیا تو 9 بن گیا 59 بن گیا اسی طرح 5 اور 4 دو چھے آٹھ اور دو دس آٹھ میں سے دو نکال لیں تو چھے آجاتا ہے اس طرح اس کو سیکوئنٹ سے آپ کی انٹیلیجنس چیک کر رہے ہیں اس طرح تھری پلس ٹو کیا بن جائے کا ٹری میں سے ٹون نکالی ورن آگیا اور ٹھیکا ٹون میں سے پلس کریں تو پھائیو آگیا تو اس کا آنسل کیا بن جائے گا پیفٹین بی والا کریکٹ ہوگا نیکس نیکس کیا جی think a number divided by four and add seven to it the result is fifteen number آپ نے trace کرنا ہے یہ بھی آپ کا intelligence کا test ہے بالکل آسان بالکل آسان question ابھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں یہ جارہ statement کو اور سے سمجھ لیں think a number divided by four and add it and add seven دیکھیں دیجئے میں جب وائٹ پورٹ آپ کو clear کر کے تو آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیا کہہ رہا تھا think a number ہم think a number فرض کی یا ہم نے think کی آج x number کوئی number x ہے اس کو کیا کہہ رہا ہے اس کا کہتا ہے four پہ divide کرو four پہ divide کرو اس کے بعد کیا کہہ رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ہم واپس چلتے ہیں دیکھ لیتا ہوں statement ذرا ووٹ سے پڑھ لیں کیا کہہ رہا جی think a number divided by four and add seven to it the result is fifteen چار پہ تقسیم کریں ساتھ اس میں جمع کریں جواب بات ہے پندرہ پھر دیکھ لیں جی x ہم نے کوئی number فرض کیا تھا اس میں seven آپ نے جمع کرنا ہے اور آنسر کیا تھا جی پندرہ آپ کیا تھا جی نمبر بتاؤ کونسا تھا اب اس کو بلکل ایزی ہے یہ بلکل سمجھے چھوٹا question ہے math کا آپ نے اس کو solve کرنا ہے کیسے کریں گے x by four ادھر آ جائے گا seven ادھر لے جائیں ادھر جا کے آپ کو پتا جو برابر کے ایک طرف plus ہو رہی ہو تو دوسری طرف جا کے مائنس ہو جاتی ہے تو پندرہ میں سے seven نکال دیں کیا آ جائے گا پندرہ میں سے x بٹا چار برابر آ گیا پندرہ میں سے ساتھ نکالا تو آٹھ بچ گیا یہ four ادھر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں آپ کو پتا بٹا ہی میں اتھر جا کے ضرب ہو جاتا ہے تو x برابر کیا آ گیا آٹھ ضرب چار تو x برابر کیا آ گیا بتیس x cancer کیا آ گیا جی بتیس سمجھا گیا آپ کو یہ بلکل ایزی question تھا لیکن وہاں پہ بڑا مشکل لگ رہا تھا تو اس طرح یہ tricky question جو ہوتے ہیں بلکل آسان ہوتے ہیں اگر آپ کو ان کا سمجھاتی ہوگر آپ اس کو حال کرنا جانتے ہوں next کیا کرتے ہیں جی 25 کا square multiply by 2 کا square اس کا answer کیا آئے گا یہ بھی دیکھنے جی کیا کہہ رہا ہے 25 کا square یہ بھی آیا تھا multiply by 2 کا 2 raise power 0 آپ کو پتا کسی بھی نمبر کی جب power 0 آ جاتی ہے اس کا answer ہوتا ہے 1 کسی بھی نمبر x کی power 0 ہوتا ہے 1 10 کی power 0 کیا ہوتی ہے 1 5 کی power 0 کیا ہوتی ہے 1 means کے کوئی بھی نمبر ہو جس کی power 0 ہو جائے وہ کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر ہوتا ہے تو 25 کا مربع کیا آگیا 625 آپ کو پتا ہے 25 ضرور 265 آتا ہے 2 کی power 0 کیا آگیا 1 تو 625 ضرور 1 کیا آگیا 625 I think آپ کو سمجھ آگئی ہوگی next چلتے ہیں جی اب اپنے question کی طرف دیکھیں جی تو یہ کا answer 625 44 کا next جی آمنہ saves 2500 par month how much she saves in one year آمنہ نے ایک مہینے کا 25 روپیہ وہ save کر رہی ہے وہ جمع کر رہی ہے تو ایک سال میں کتنے ہو جائیں گا یہ تو بالکل simple question تھا کہ پچیسو ایک مہینے کا ہے نا تو ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ ہوتے ہیں پچیسو کو بارہ سے ضرور دے لیا آپ کانفر نکل آئے گا تیسزار نکل آئے گا next چھے لٹر میں ایک سو بیس کلومیٹر کرتا ہے ایک ٹرک ایک ٹرک چھے لٹر میں ایک سو بیس کلومیٹر سفر کرتا ہے how much distance it covers in 15 لٹر اب یہ ریشو اور پرپورشن کا question آ رہا ہے ریشو اور پرپورشن کا question ہے یہ آپ کو میں سمجھایا تھا ریشو اور پرپورشن کا میں نے پورا لیکچر بھی ابھی دینا ہے آپ کو کیونکہ یہ بڑا ایمپورٹن ہے ہر پیپر میں لازمی پوچھ رہا تھا تو ریشو اور پرپورشن کا تناسہ براسہ تناسہ مقوس والا آپ کو میں لیکچر بھی دے دوں گا چلو اس کے نوٹس بھی زند کر دوں گا ابھی کرتے ہیں جی کیا کر رہا ہے جی ٹرک ڈسٹنس کور کر رہا ہے اور ساتھ کیا جی لٹر یعنی کے فیول آجی اس کا فیول ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا ہے پھر ہم جب ہم جب سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں سٹیٹمنٹ میں کیا کہتا ہے سٹیٹمنٹ میں کہتا ہے ٹرک ڈسٹنس کور کر رہا ہے چھے لٹر میں ایک سو بیس کلومیٹر سوار کر رہا ہے how much distance is کور کر رہا ہے یہ 46 question پڑھ رہا ہوں چھے لٹر میں ایک سو بیس کر رہا ہے پندرہ لٹر میں کتنا کرے گا تو ایک سو بیس کتنے دی چھے لٹر میں اب کتنا کرے گا پندرہ لٹر میں یہ دیکھیں پہلے distance کتنا تھا ایک سو بیس چھے لٹر میں اس نے کیا اب لٹر کتنے ہو گیا پندرہ اب distance آپ نے find کرنا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ بلکل easy question ہوتا ہے اگر اس کی trick سمجھا رہی ہے بندے کو اس کا concept سمجھا جائے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بلکل x سے لے کر اوپر کو آپ نے تیر لگا دینا ہے پہلے یہ تو ہر question میں آپ نے کرنا ہوتا ہے یہ تیر لگانے بڑے مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہے ہوتے حالانکہ یہ بلکل آسان concept ہوتا ہے اب آپ نے distance اور fuel کو دیکھنا ہے پہلے ہمارے پاس fuel تھا چھے لٹر اب ہمارے پاس fuel کتنا ہو گیا ہے پندرہ لٹر اب ذرا خود گور کریں اگر truck چھے لٹر پیٹرول یوز کرتا ہے ایک سو بیس کلومیٹر سفر کرتا ہے تو پندرہ لٹر جب یوز کرے گا تو زیادہ ہی سفر کرے گا نا means کے fuel کے بڑھنے سے distance بھی بڑھ جائے گا اگر fuel کم یوز کرے گا تو distance بھی کم cover ہوگا اگر fuel زیادہ کرے گا تو distance بھی زیادہ ہوگا means کے fuel اور distance میں تناسب راست ہے اگر آپ کو پتا ہے directory proportional ہوتا ہے یا تناسب راست ہوتا ہے ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بھی بڑھ جائے دوسرکہ ہم تناسب راست کہتے ہیں تو جب تناسب راست ہوتا ہے تو تیر ایک جیسے ہوتے ہیں arrow head same ہوتے ہیں یہ والا arrow دیکھیں اس arrow نیچے سے اوپر کو جا رہا ہے نا تو ادھر بھی arrow نیچے سے اوپر جائے گا یہ والی کہانی ساری آپ کو میں سمجھا دوں گا arrow والی جب میں next ratio proportion پر lecture دوں گا نا تو آپ کو سارا clear ہو جائے گا آپ دیکھیں جب آپ نے تیر لگا لیا اندر پھر آپ نے کیا کرنا ہے جہاں سے تیر شروع ہو رہا ہے اس کو آپ لکھیں گے x جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس کو بٹے میں لکھیں گے برابر کیا آ گیا جہاں سے تیر شروع ہو رہا ہے پندرہ سے شروع ہو رہا ہے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے 6 پہ ہو رہا ہے اب یہ بلکل سمجھیں easy سا question ہے cross multiplication کر لیں ضرب چلے پائی کر لیں یا ویسے 120 کو ادھر لے جائیں x برابر کیا آ گیا 15 ضرب 120 بٹا 6 ویسے کا ویسے ہی تو یہ کیا آ جائے گا یہ آ گیا جی x برابر آ گیا 15 بٹا 6 کو 120 سے کٹ دیں 6 دو بار 12 20 آ گیا 15 کو 20 سے ضرب دے دیں 15 سے 25 15 20 30 تو 300 ہو گیا جی ٹھیک ہے جی تو 300 کلومیٹر یہ 15 لٹر میں کور کرے گا next چلتے ہیں جی یہ 46 آپ کا کلیر ہو گیا next 3a² پلس 5a² کس کے برابر ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے بلکل سیم چیزیں ہوتی ہیں واپس میں ایڈ ہو جاتی ہیں 3a² پلس 5a² یہ 8a² یہ تو بلکل سیمبل تھا if x پلس 8 is equal to 18 then x equal to یہ بلکل آسان بچوں والا کوئیچن تھا اب یہ 8 ہیدھر پلس ہو رہے نا اور یہ برابر کچھ طرف جا گیا منس ہو جائے گا x برابر کیا اگر 13 میں سے 8 نکال دیں 10 سانسر آ گیا next average rent of 7 shops is 1850 what is total rent of 7 shops سات دکانوں کا قرائے کا جو average ہے وہ 1350 ہے میند کے ہر ایک کا 1350 ہی ہو گیا 7 کا کیا ہو گیا 7 سے multiply کرنے بلکل easy question تھا یہ بھی cast of dozen eggs is 180 find cast of one egg ایک درجن کے کتنے ہیں جی 180 ہے تو ایک کی کیسے نکلے گی درجن کو بارہ پر تقسیم کرنے ایک کا نکل آئے گا بلکل 180 کو بارہ پر تقسیم کرنے یہ بھی بلکل سیمبل تھا نیکس جی اسلامیات کا portion ہے حضرت زلکر نین کا کس میں کس سورہ میں اس کا ذکر آیا الکحف میں آیا یہ بلکل آسان ہے آپ دیکھ لیتے اسلامیات کا میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرتے ہیں کیونکہ بیڈی زیادہ لنبی ہو جائے گی یہ کمپیوٹر کا بلکل آسان ہے یہ بھی اور اس کے بعد اوپر چلتے ہیں یہ نیچے میں نے کیا لکھا سوائے جی نیکسٹ پارٹ کے لئے آپ نے یہ میرا نمبر ہے آپ اس نمبر پہ مجھے واتس اپ کرتے ہیں 03003904825 اس نمبر مجھے واتس اپ کرتے ہیں اپنا نمبر اور ڈسٹری کا نمبر اپنا نمبر اور ڈسٹری کا نام مجھے واتس اپ کرتے ہیں آپ کو یہ والا سارا پیپر بھی پیڈی ایف مل جائے گا اس کے علاوہ بھی جتنے بھی نوٹس ہیں ایف بی آر کے والے سے پیپی ایسی کے والے سے وہ بھی سارے آپ کو میں شیئر کر دوں گا نیکسٹ سلتے ہیں یہ اوپر آپ کا کیا تھا یہ میت والا پہ آپ کا پورشن ہو گیا یہ جنرل نالا جنرل پاکسٹران سٹری کا تھا یہ بھی بلکل ایزی تھا آپ اس کو پڑھ لیجئے گا اگر نہ سمجھائی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ انگلیش کا بلکل سارے آسان ہیں میت والا سمجھانے والا تو میں نے آپ کو سمجھا دیا باقی سارے یہ جو یاد کرنے والے ہیں آپ ان کو یاد کر لیجئے گا تو ملتے ہیں جنیکسٹ ویڈیو میں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب پر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ